اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ بزنس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے ہمیں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تحیث سے بدلتی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو اگاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹرال وار تک بیٹکوین کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا رکھ سکتی ہے تاکہ بیٹکوین کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا کے ساتھ شیئر کیا جا سکے اگارڈنگ دی فریش بی ٹی سی ٹیکنیکل انیلیسز جو یہاں پر ٹھیک بارہ گھنٹوں کے بعد دوستو ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس وقت دوستو انٹرنیشنل مارکٹ سے بہت ہی اہم نیوز موصول ہوئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کل ایف او ایم سی کی جو منٹس مارکٹ میں ریویل ہوئے تھے اس کا ایمپیکٹ جو ہے سٹل مارکٹ میں دیکھنے کو نہیں مل رہا اور یہاں پر جو اب تک کی پریڈکشنز ہیں مارکٹ میں جو بیٹکوین کو لے کر کافی زیادہ نیگٹیف ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ ان پریڈکشن کو ہم صرف ڈسکس کریں گے کرنا کیا ہے مارکٹ کیا روح اختیار کرے گی اس کا فیصلہ صرف اور صرف آنے والے لیولز اور انڈیکیٹر ہی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی ویک ایم بیڈیو کا نوڈیفکیشن مسنا ہو تو میں لائکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو گوڑ کی مارکٹ پچھلے تقریباً چار دن سے سٹک ہے جب سے عید کا جو ہفتہ ہے وہ گزر کے گیا ہے کرپٹو مارکٹ پہ تو اس کا فرق آیا ہی تھا کیونکہ یہ ال ریگولیٹ مارکٹ ہے لیکن گوڑ جو جسے ہم سیف ہیون کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر قریب ساٹھ ڈالر پر ڈاؤن فال کا شکار ہے دوسری جانب دوستو والسٹریٹ سے بھی کچھ اہم انڈیکیٹرز محصول ہوئے ہیں والسٹریٹ کا جو فیر انڈیکس ہے وہ ہٹ کر گیا ہے ہائیسٹ لیول جو لاسٹ چھ ماہ کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت والسٹریٹ میں تھوڑی سی بہتری آنے کی وجہ سے بھی کرپٹو مارکٹ میں تھوڑا سا ڈاؤن فال ہے اس ہفتے میں جو پیر کے دن ہمیں ڈیٹا محصول ہوئے تھے بلیک روک کی طرف سے وہ نہ کافی تھے بٹکوائن کے لیے اور جو چائنہ کی اپروول تھی اس کا ابھی تک دوستو بائن کا ایمپیکٹ نہیں آرہا جس طرح ٹھیک ہم نے آلٹ کوائن کا دیکھا تھا آفٹر دا ون منت یعنی کہ جب بلیک روک اپنا ایٹی ایف اپروف کرانے میں کامیاب ہوئی تھی دس جنوری کو تو اس کا ایمپیکٹ ٹھیک ایک مہینے بعد آیا تھا یعنی کہ دس فروری سے مارکٹ کے اندر ہم نے بول رن آنا جو کہ ہے دیکھنا شروع کیا تھا تو گائز ابھی فی الحال جو یو ایس کا جو اپنا ڈالر ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹوں میں پھر سے سٹرونگ ہو رہا ہے اور تھوڑا بہت نہیں اچھا خاصہ ایک تو یہ ایمپیکٹ مارکٹ کے اوپر ہے اور دوسرا بھی جنگی خالات کی طرف سے کوئی نئی تازی خبر ہمیں موصول نہیں ہوئی ابھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تھن تھنڈورہ ہو جائے ٹھیک ہے اگر یہ ہو جاتا ہے تو دوستو کاروباری دنیا کے لیے یہ بہتر ہوگا کیونکہ پھر انیلیسس کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے یاد رکھئے گا دنیا کا کوئی بڑا انیلیسسٹ ہو جب کوئی خبروں کا ایمپیکٹ آتا ہے تو اس کے خات سے ہر چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے کیونکہ خبریں دنیا کہاں لے کر کے جائیں گی اس کا فیصلہ ایک انیلیسس نہیں کر سکتا لیکن انتاظہ ضرور لگایا جا سکتا ہے اینیوی آپ نے اس چیز کو لے کے الیٹ رہنا ہے اب بڑھتا ہوں دوستو دوسری خبر کی طرف تو دوستو اب بات کرتے ہیں ریٹ کٹس کی یعنی کہ انٹرس ریٹ کٹ کی اگر ریٹ میں یہاں پر دوستو کٹ لگتا ہے تو بیٹ کوئن کے پرائز جو ہیں وہ کی مزید گر سکتے ہیں ایس ایویس ڈالر سٹرینٹھن بیٹ کوئن پرائز has declined leading up to the اپرل ٹوینٹی ہالوینگ and the fed expected rate cut pause in may اب یعنی کہ may کے جو ریٹ ہوں گے اس میں expect کیا جا رہا ہے اور آپ کو شاید معلوم نہیں کہ انٹرنیشنل مارکٹیں فورکاسٹ پہ بڑا یقین کر لیتی ہیں خود سے اندازہ لگا کر مارکٹیں پم کر دی جاتی ہیں جس طرح ابھی تک آپ نے earning کی past کے اندر یہ ساری کی ساری فورکاسٹ کے اوپر ہی تھی کہ ہالوینگ میں یہ ہو جائے گا ہالوینگ میں وہ ہو جائے گا تو exactly ہم نے فورکاسٹ کے حساب سے ہی چلنا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں دوستو یو ایس ڈالر کا یہاں پر مضبوط ہونا اور ایک ساتھ ہی انٹرنیشنل مارکٹوں میں گولڈ کا بڑھنا یہ میں نے اپنی خوش میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کیونکہ یہاں تو ڈالر مہنگا ہوتا ہے دوستو تو گولڈ ویک کرتا ہے اپنے آپ کو یا گولڈ ویک ہوتا ہے تو ڈالر کو یہاں پر مضبوطی مل جاتی ہے یہاں پر ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی ہے گولڈ کی انٹرنیشنل مارکٹ میں چار سو ڈالر پر آنس کے اضافے کے بعد جا کر ساٹھ ڈالر کمی ہوئی اس کے اندر اور اسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ڈالر کے ابھی بھی یہاں پر دوستو سسٹین رہنے کی ہیں دوستو اب ظاہری بات ہے کوئی بھی بڑا ملک انٹرس ریٹ بڑھانے میں یا کٹر لگانے میں ایک منٹ کا بھی لیاز نہیں کرتا جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی اکانومی کو چوڑ پہنچ رہی ہے اور اس ملک کا جو کرتا درتا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں اب جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں آج اس وقت بائیس پرسنٹ پروفٹ مل رہا ہے جسٹ ون لیک کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی بھی ملک کچھ بھی کر سکتا ہے اب اس کا ایمپیکٹ کیا ہے اب اس کا ایمپیکٹ یہ ہے دوستو کہ جس طرح مارکٹ ابھی خاموش پڑی ہوئی ہے اور ہمارے پاس اب کپیسٹی نہیں ہے ڈاؤن سائیڈ پہ جانے کی اگر ہم ڈاؤن سائیڈ پہ جاتے ہیں تو مارکٹ ساٹھ ہزار چھے سو سے دو بار ریکاور کر چکی ہے ٹھیک ہے اب کی بار اس کی جو نئی سپورٹ ہوگی وہ انڈر دا سکسٹی تھاؤزن ہوگی میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں انڈر دا سکسٹی تھاؤزن ہوگی مطلب پچپن ہزار سے ہمیں وہ ایزی لی ساٹھ ہزار کے درمیان دیکھنے کو ملے گا اور اس دو تین دن میں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہالوینگ بھی اپنا آپ فائنل کر دے گی اور ولیٹیلٹی مارکٹ میں بہت زیادہ رہے گی بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناؤ وی آر اندہ مارکٹ اور آج کے تھامنیل پہ میں نے دوستو آپ کے ساتھ جو بٹکوائن کا لیول شیئر کیا ہے اس کی کہاں تک مارکٹ کے اندر گنجائش ہے انشاءاللہ میں سب آپ کو بتانے والا ہوں لیکن آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو کم از کم فارورڈ کر کے مت دیکھیں کیونکہ جو میں آپ دوستو کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کا اصل مقصد یہاں پر کھو جاتا ہے اور کہاں پر ہم نے یہاں پر دوستو فیوچر ٹریڈ اپلائی کرنی ہے یہ بھلا سوچ سمجھ کے ٹریڈ کرنے کا معاملہ ہوگا تو دوستو دومینس تقریباً سیم لیول پہ ہے کیپلائزیشن میں دو سو میلین کا اضافہ ہوا ہے یہ بالکل نورمل مارکٹ بیہیو کر رہی ہے اور ابھی ہم اسے کوئی ڈاؤن سائیڈ پہ کنسیڈر نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور مدنائٹ میں دوستو اگر ہم بات کریں کہ بی ٹی سی کے پرائز میں صبح سے لے کے اب تک کتنی ریکوری آئی ہے تو گائز یہ کوئی اتنی کم نہیں ہے کہ جس کو ڈسکس نہ کیا جائے ہم مدنائٹ میں سکسٹی ٹو تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ پہ تھے مورننگ میں ہم نے ہائی دیکھا سکسٹی فور تھاؤزن فور نائن نائن کا اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ سترہ سو ڈالر کی ریکوری تھی یہ چھوٹی ریکوری نہیں ہے اور اب ان دونوں ٹوکن کو ہم لاسٹ میں ڈسکس کریں گے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے دوستو فائیو تھرٹی ایٹ پر ہم نے تھری پوائنٹ سکسٹی کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے فائیو تھرٹی ایٹ پر جب اپنی ٹریڈ کو یوٹلائز کیا تو ہمیں فائیو تھرٹی فور کا لو دیکھنے کو ملا ٹھیک ہے اس میں ہماری جو ٹریڈ سی تھری پوائنٹ سکسٹی کی وہ کامیاب رہی بیٹ گیٹ ایکسچینج پر ایکوریسی کے لیے میں آپ سے یہاں پر شیئر کرتا ہوں دوستو کیونکہ جن کے ٹارگٹ یہاں پر اچیب نہیں ہو پاتے ان کو یہاں پر پرابلم رہتی ہے اچھا تو دوستو یہاں پر اب یہ تو ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ فیوچر کے اعتبار سے ٹھیک رہا نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی ہمیں فائیو فورٹی فائیو سے ہی یہاں پر اپنا فال دکھائے گا یعنی کہ آپ فائیو فورٹی فائیو پوائنٹ فیفٹی پر تھری پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے بھی ہم بی این بی کو تھوڑی دیر کے لیے اون ہولڈ کریں گے یا سٹینڈ بائی کر دیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں دوستو سولانہ کی طرف سولانہ کی سپورٹ ٹریڈنگ میں آپ اسے ون تھرٹی نائن پوائنٹ ٹوئنٹی پر ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی کی شورٹ ٹریڈ میں اپلائی کریں گے اگر ہم بات کریں ایکس آر پی اور ای ڈی اے کی ان میں کسی قسم کی کوئی دوستو بھی مومنٹ نہیں ہے شیبائنو جو ہم فورزیرو ٹوئنٹی ون پر بائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہمیں کوئی ٹریڈ خاصی دیکھنے کو نہیں مل رہی لہذا میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ موقع پہ ایکزٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ ایک بیسٹ وے ٹائم ہوگا نکل لے کا دوبارہ آپ اسے فورزیرو نائنٹین یا ایٹین پہ پائے کر سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ ابھی ہم اس میں سے ایکزٹ کر دیں پول کا ڈورڈ میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں ہے بی سی ایچ دوستو ابھی پر سو ہی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور بہت سے ویور کے پاس بی سی ایچ کی بائنگ تھی فور سکسٹی کی آج صبح ہی بی سی ایچ نے فور نائنٹی فور کا ہائی دیا موقع کی مناسبت سے میں آپ تمام دوستوں سے کرویسٹ کروں گا یہ نہ ہو دوستو کہ آپ بعد میں یہی کہتے پھریں کہ اسمان بھائی آپ نے ہمیں بتایا نہیں دوستو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو میں آپ کو نہیں بتاتا فرق صرف اتنا ہے کہ آپ وقت میں ویڈیو کو جو کہ آپ دیکھتے بھی ہیں تو فارورڈ کر کے دیکھتے ہیں اس مارکٹ کے اندر جہاں ٹریڈ ملے آپ ایکزٹ کر دیں غیر یقینی صورتحال ہے یہاں پر تو جنہوں نے فور سکسٹی کی بائنگ کی تھی ان کو چونتیس ڈالر کی ٹریڈ بی سی ایچ کے اندر مل گئی ٹھیک ہے اور اب آپ کو یہاں پر مزید ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بی سی ایچ آپ کو ایزی لی فور فورٹی تک پھر سے دیکھنے کو مل سکتا ہے چین لنک کو ہم نے دوستو یوٹلائز کرنا تھا تیرہ اشارہ دس پر پچیس سنٹ لونگ ٹریڈ کے لیے ہنڈر پرسنٹ چین لنک کا ہمارا یہ ٹارگٹ اچیب ہوا لنک نے ہمیں ہائی دیا تھرٹین پوائنٹ ففٹی کا نیکس مارکٹ کے لیے لنک پھر سے ہمیں تیرہ ڈالر تک کی یہاں پر اپنی نیکس پوزیشن دے سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کیا آپ نے اسے سپورٹ میں یوز کرنا ہے یا فیوچر میں میں سمجھتا ہوں فیوچر بیسٹ ہے لہٰذا آپ تیرہ اشارہ پچاس سے پچیس سے تیس سنٹ کی شورٹ ٹریڈ میں ایک اچھی انٹری لے سکتے ہیں یونی سوائب کی دوستو سیم سیچویشن ہے کوئی ریکووری دکھائی نہیں دے رہی نیکس پوزیشن کے لیے ایپٹرز کو ہم پھر سے یہاں پر ایڈ کریں گے اپنی ٹریڈ میں یہ نو اشارہ تیس سے آپ کو نو اشارہ زیرو پانچ تک کا لو دے سکتا ہے آگے آتے ہیں دوستو ویڈاؤٹ اینی پیڈ نیوز ایسٹی ایکس کے پرائس میں آج چوبیس سے اٹھائیس سنٹ کی کمی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو اشارہ بیس کے بعد ایسٹی ایکس آپ کو تھرٹی سنٹ کی لونگ ٹریڈ اپلائی کر سکتا ہے تھرٹی سنٹ کی ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے تو لہٰذا آپ اسی کو فالو کریں گے اور اگر آپ کے پاس سپورٹ کے اندر ایسٹی ایکس موجود ہے تو آپ اسے ہولڈ کریں کیونکہ سپورٹ ٹریڈر کا ایک مائنڈ سیٹ علیدہ ہے اور فیوچر کا علیدہ صبح سے دوستو آر این ڈی آر کوئن جو ہے وہ مسلسل گیننگ کی لسٹ میں تھا لیکن ڈاؤن فال کر رہا تھا ٹھیک ہے سیون پوائنٹ نائنٹی پہ ہم نے پچیس سینٹ کی لونگ ٹریڈ لینی تھی سات اشارہ نوے پہ تو دوستو ہماری جو انٹری ہے وہ تو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ پلس کر رہا ہے تو ہم کیا کریں گے سات اشارہ آٹھ اشارہ پندہ پہ میں دوبارہ ریبیٹ کر رہا ہوں آٹھ اشارہ پندہ پہ آپ نے فوری طور پہ اس میں سے ایکزٹ کر دینا ہے یہ ایک بیسٹ لیول رہے گا ایکزٹ کے لیے ہمارا ٹارگٹ بھی اس میں کمپلیٹ ہو جائے گا اب آتے ہیں ڈاؤگ ویڈ ہیڈ پہ اس مارکٹ کے اندر مسلسل تیزی سے ریکور کرنے والے ٹوکن میں سے ایک ٹوکن ہے گائز ٹو پوائنٹ تھٹی ایٹ میں نے آپ کے ساتھ اس کی جو کہ ہے پوزیشن شیئر کر رکھی ہے کونسی ٹو پوائنٹ تھٹی ایٹ لیکن یہ ٹو پوائنٹ فٹی ایٹ سے نیچے نہیں جا سکا رات سے لے کے اب تک میں سمجھتا ہوں کہ ٹو پوائنٹ تھٹی ایٹ ہی ایک بیسٹ لیول ہوگا چاہے ہمیں اس کے لیے مزید اس کا ویٹ کرنا پڑے آگے بڑھتے ہیں دوستو اب آتے ہیں ایف ٹی ایم کی طرف پوائنٹ سکسٹی سیون تھرٹی پہ یعنی کہ ستہ سٹھ تیس پر ہم نے پوائنٹ سکسٹی سکس تھرٹی کے لیے ایف ٹی ایم کو اپلائی کرنا تھا تو دوستو ایف ٹی ایم جو ہے ہماری ایکزٹ جو انٹری کروا چکا ہے اب ایکزٹ باقی ہے ٹھیک ہے تو بیسٹ رہے گا ہمارا موقع کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے ٹوکن سے نکلنا اینا کوئن دوستو ہم نے کل بائک کیا تھا ایک ڈالر پہ اور اس کے بعد یہ پوائنٹ نائنٹی فائی سینٹ تک چلا گیا نائری بات ہے مارکٹ کا مومنٹم جو لو تھا اور آج صبح اینا کوئن نے ہائی دیا ہے ون پوائنٹ زیرو فائف کا زیرو یعنی کہ پوائنٹ زیرو فائف کی پروفٹ کے ساتھ ہم اس میں سے ایکزٹ کر چکے ہیں نیکس مارکٹ کے لیے اینا کو بلکل ماتک نور کیجئے گا اور اس کی سپورٹ رہے گی پوائنٹ نائنٹی سینٹ کی اب آتے ہیں دوستو کسی ایس کوائن کی طرف مڈ نائٹ میں میں نے آپ کے ساتھ سپیشلی کسی ایس ٹوکن کے اوپر بات کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس سے ارن کیسے کر سکتے ہیں ایٹ کوائنٹ ٹوئنٹ پہ یہ تھا دوستو آپ کو بتایا گیا کہ یہ پندرہ سینٹ کا لو لگائے گا اس نے ہنڈر پرسنٹ پندرہ سینٹ کا لو لگایا اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ پندرہ سینٹ کے لو کے بعد ہی پمپ کرے گا مطلب اگر کرے گا بھی تو بیس سے پچیس سینٹ ایکزیکٹلی اس نے یہاں پر ایٹ پوائنٹ ٹین کے لو کے بعد ہائی دیا ایٹ پوائنٹ فیفٹی ٹو کا تو یہ دوستو قریب ہماری سپرگ ٹریڈ ہی دونوں جانب سے ہم نے اسے لوئر پہ بھی اچھی ٹریڈ میں لیا اور ہائر پہ بھی اب میں آپ کو بتاتا چلوں جنہیں علم نہیں ہے کہ کیا ہے تو دوستو یہ کو کوئنٹ کا اپنا ذاتی نیٹیو ٹوکن ہے ٹھیک ہے تو اس مارکٹ کے اندر اس کا بڑا بہترین کردار ہے نیکس مارکٹ کے لیے آپ دوستو پائیتھون کو یوز کریں گے پوائنٹ ففٹی نائن سے سیدھے سیدھے پوائنٹ ففٹی سکس ففٹی کے لیے شورڈ میں بڑھتے ہیں بیٹی سی اور کینڈل چارٹ کی طرف گائز جو سٹارٹ میں آپ کو بتا دیا ہے اس کو ہم یہاں پر کور کریں گے اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے تو بڑھتے ہیں بیٹ چارٹ کی طرف جو فل ڈے سے منسلک ہے فل ڈے میں یہاں پر ایک بیرش انورٹیڈ ہیمر ہیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریورسل ہو رہی ہے چون سٹھ ہزار چار سو نانوے کا ہائی لگانے کے بعد سکس سو ساؤزن فور نائن نائن کے ہائی کے بعد اب بڑھتے ہیں فور اور کی طرف فور اور میں ہمیں دونوں جانب سے ایک بلش کینڈل دکھائی دے رہی ہے ٹوپ پہ بھی اور یہاں پر بھی اب یہ جو شوٹر آپ کو بلش کینڈل دکھائی دے رہی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے یہ اتنی کوئی سٹرنس نہیں رکھتی تو دوستو مارکٹ نے ہمیں یہاں پر صرف اور صرف چکمہ دینے کی کوشش کی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کیونکہ میں جب اپنی ذاتی رائے دیتا ہوں تو میں ساتھ آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ انڈ پہ آپ نے کرنی اپنی ہے تو دوستو سکسٹی تری تھاؤزن فور ہنڈرڈ پہ ہم آکر سٹک ہو چکے ہیں ملا یہ ساتھ سو ڈالر کی ٹریڈ تھی تو دوستو اب میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں ویکر زون ویکر زون ہے گائز ہماری سکسٹی ٹو ٹاؤزن ایٹ ہنڈرڈ باس سٹھ ہزار آٹھ سو اگلے ساڑھے چار گھنٹوں میں یعنی جب آپ کو یہ ویڈیو ملے گی مارکٹ اگر باسٹھ ہزار آٹھ سو پہ آ جاتی ہے سکسٹی ٹو ساوزن ایٹ ہنڈرڈ پہ اور تھرٹی منٹ تک ریکوور نہیں کرتی سیکنڈ ریڈنگ سیشن کے آغاز میں تو دوستو کام خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے مارکٹ ہمیں لوئر سائٹ پہ لے جائے گی لیکن ریکووری کے ایج پہ ہم کھڑے ہیں اس لیے چاہیے فیک لیول ہو ٹھیک ہے مال لیں اگر یہ فیک لیول ہے تو ترین سٹھ ہزار آٹھ سو نووے سکسٹی تھوزن ایٹ نائن ڈی پہ فورٹی فائی منٹ کی زست مارکٹ کو پھر سٹھ ہزار سات سو پچاس تک لے ہم پھر پرمانٹلی پچپن اور ساٹھ کے درمیان ٹریڈ ہوں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے ہیل فول ٹوکن رہیں گے ہمارے لیے یہاں پر سولانا اور ایف ٹی ایم بھرتے ہیں ایتھریاں کے کرنر چارٹ کی طرف نووی آرندہ چارٹ آف ایتھریاں تو گائز آپ کو جب کرنٹ پوزیشن ملی تو مارکٹ تین ہزار پچاسی پہ تھی بیس ڈالر کا ہم نے شورٹر لیول اپلائی کرنا تھا مارکٹ نے یہاں پر ہمیں لو دیا تھری تھاؤزن سکسٹی کا یعنی کہ پچاسی اور سکسٹی میں پچیس ڈالر کی آپ کو شورٹ پریٹ ملی ایتھریم میں اس کے بعد ایتھریم اکتیس سو تیس تک گیا آپ نے ریزسٹس پوری نہیں کر سکا اب مسلسل گر رہا ہے صبح سے تو دوست ایتھریم کی پوزیشن تو بیٹکوائن سے بھی زیادہ ویک ہے اس وقت خیر آج تیسرا دن ہے بیٹکوائن ایتھریم کے پرائز یہاں پر گر رہے ہیں اور بیرش کینڈل بنی ہے وہ بھی انورٹیڈ یعنی مارکٹ ریورس ہو رہی ہے پچھلے سولہ گھنٹوں سے مارکٹ تردد کا شکار ہے اور تین ہزار اسی پہ اڑی ہوئی ہے ریکووری کے لیے we still need three thousand ninety five پنت الیس منٹ کی ریزسٹس مارکٹ کو اکتیس سو پنت تالیس تک لے جا سکتی ہے چانس ہے صرف چونتیس پرسنٹ کے صرف 34 پرسنٹ کے لیکن اگر ہم یہی رہ جاتے ہیں three thousand seventy five پہ اور اگلے چار گھنٹ تک ریکوور نہیں کر پاتے تو می بھی ہم تین ہزار کا لیول دیکھیں ٹھیک ہے اور آج کی جو ٹریڈ ہوگی اس میں پرسنٹ پھر سے لوئر مومنٹم کی زیادہ ہے ہیلپ فول ٹوکر رہیں گے ہمارے لیے آج دوستو جس میں آپ بیڈ گیٹ ایکشنج پر ٹریڈ لے سکتے ہیں اس میں ٹوپ کے اوپر ہے ویف ٹھیک ہے آپ ویف کو اگر دو اشاریہ اسی پچاسی پہ شورٹ کر لیتے ہیں تو ایزی لی یہ پچیس ستیس سنٹ کا لو دے سکتا ہے سیکنڈ میں چیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس ٹی ایکس اس کے اوپر